اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے جو خاص میمان چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں ان کا تعروف آپ سے کرانا چاہوں گی میجر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب ڈیفنس ایکسپرٹ موجود ہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی راہو لال جی پولٹیکل آناللیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے آپ دونوں کا استقبال ہے سب سے پہلے میرا سوال یہاں محمد علی شاہ صاحب سے ہے میچر صاحب کیا لگتا ہے عمران خان ہر بار گرفتاری کے وارنٹ سے بچ جاتے ہیں یا یہ کہیں کہ گرفتاری سے بچ جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ مشکل ہے آپ نے بلکل صحیح فرمایا دیکھیں کتنا ڈراما چل رہا ہے سرد کے اس پار تو وہاں کے جو پاکستانی جو ہے اس ٹائم بول رہے ہوں گے وہ گھڑا گھڑے ہوں گے ڈان فلم جو ہندوستان کی فلم ہے جو کہ ہندوستان کی فلم بڑی پاپلر ہوتی ہے پاکستان میں بھی وہاں پہ گھڑا گھڑے ہوں گے ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن اب معلوم پڑھی آئے گا ابھی کہ کتنا ناممکن ہے کتنا مشکل ہے جی دیکھیں عمران خان کو ان کی سرکار پکڑ نہیں پا رہی ہے پتہ نہیں کیا ایسی بجائے وہ ہر بار ڈوج کر کے بھاگی آتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کے اتحاس پہ جا کے دیکھتے ہیں ان کی جتنے بھی راشتر پتی ہوئے ہیں جتنے بھی پردان منتری ہوئے ہیں جنہوں نے بھی سونے کا یہ سونے کا نہیں یہ کانٹو کا تاج پینا ہوا ہے آپ دیکھیں ان کا حاشر کیا ہوا نائنٹین سفٹی وان میں لیاقت علی خان ان کے پہلے پردان منتری کا تو اساسنیٹ کر دیا گیا ان کو مار دیا گیا آپ آگے لیے چلتا ہوں میں آپ کو سلتکر علی بھٹو کو ہائی کورٹ آرڈر کے تحت پاکستان کی ملٹری دیتا سولی پہ چڑھا دیا ان کو پاس لٹکا دیا ان کو مار دیا آپ دیکھیں پورو پردان منتری پہ آتے ہیں آپ دیکھیں بہندر بھٹو کو اڑا دیا بم سے آپ دیکھیں شہباز شریف کے بھائی نواز شریف جنرل پرویز مشرف کو تو بھگوڑا ہونا پڑا جنرل پرویز مشرف کا تو دنتخال بھار ہوا بھار دبائی میں ہوا وہ تو واپس دبائی پاکستان آنی پائے امران خان کا بھی پیسے کچھ ہشر ہم نے بہت پہلے اس کا نوازہ لگا دیا تھا لیکن اب آپ دیکھیں امران احمد خان نیازی صاحب اتنے ہوشیار چٹکی چلاک نکل لے کہ ہر بار بازی مار جاتے ہیں ہر بار وہ ریزائن کرے سے پہلے ایک رات کا نہیں میں ریزائن نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے وہ اتنے چٹکی ہے اکتر میں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اکتر کے ٹائم پہ ہی ہم نے پاکستان کو یود میں ہلایا تھا زبرد طریقے سے ان کو تماشا لگایا تھا اب آپ دیکھیں پاکستان کی جو پردان منتری پورا پردان منتری عمران خان کے اوپر جو خاتون جو جو لیڈی خاتون کے اوپر جو الزام لگایا ہوا ہے نون بیلیبل وارنٹ پہلے بھی ان پر لگے ہوئے ہیں لیکن کچھ طریقے سے وہ دو آفتے کے لیے یا سسپینڈ کر دیا یا ریبو کر دیا گیا اگر آج عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے لاہور سے ان کی ریلی کے بیچ میں سے لائن آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے بلکل ہنڈر پرسن اس میں لائن آرڈر کی سیچویشن جیسے کہ راہل جال جی نے بتایا میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بلکل انہوں نے صحیح فرمایا بلکل کہ پاکستان میں ابھی فیلال عمران خان کے بہت سارے سمر تک ہیں اور جو کہ فاؤنڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیکن آج تک ماف کیجئے گئے انہوں نے آج تک کسی کو انصاف نہیں دلایا اس کے باوجود بھی ہے تو جی ہاں اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے پاکستان کا لائن آرڈر سیچویشن ویسے ہی خراب ہے وہاں پہ آتنگوادی حملے ہوتے ہیں وہاں کی جو تالیبان ہے تحریک تالیبان پاکستان جس کی پاکستان کے انتر کونسپ ہے نا گوڈ پاکستان اور گوڈ تالیبان اور بیٹ پاکستان اور بیٹ بیٹ ٹالیبان اعلیٰ کہ میں دونوں کو الگ نہیں مانتا وہ دونوں ایک ہی ہے پاکستان بھی اور تالیبان بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تالیبان آئی تھی افغانستان میں تب پاکستانی ہی ان کا سمرتن کر رہے تھے اور جتنے خوش پاکستانی ہوئے تھے اتنا خوش تو کوئی نہیں ہوا تھا خوش تالیبان ہی بھی نہیں اتنی خوش ہی نہیں ان کو ہی ہوگی تو خیر اس میں اب آپ دیکھیں ان کی جو ملٹری ہے انہوں نے اپنی بندوق کی جو روک ہے وہ اور ٹینگو کی روک ہے پاکستان کے باقی تھا جب لوگوں نے کہا پس یہی دن دیکھا وہ باقی تھا آپ کے روک سرد پہ ہونا چاہیے لیکن آپ ہمارے روک ہمارے جنتا کی طرف موڑ رہے ہیں تو لون اور سیچویشن تو بلکل بڑے گی اس میں کیا آپ کوئی افتادی بات آئی نہیں اب لاہور میں پولیس ہیڈکورٹر پہ ان کے جو پولیس چیف ہیں ان کی دفتر پہ تقریباً دو ہفتے پہرے رات کو حملہ ہوا تھا اب دیکھیں کٹا میں دھماکے ہو رہے ہیں پولیس لائنز میں ہو رہے ہیں ان کے ہر جگہ پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اور اس ٹائم پہ پاکستان کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے ان کی پریورٹی ہونی چاہیے جو ان کی ایکوانمی ہے جس طریقے سے وہ غریبی ہے وہاں کی وہ کسی طرح وہاں سے نکلے لیکن ان کی پریورٹی الگ ہے نا یہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے یہ پڑوسی کے سکھ سے دکھی ہیں یہ ہے ان کی دراصل پروبلم اگر یہ فوکس کریں گے اپنی پریورٹی کو سلجانا ون بائی ون اب آپ دیکھیں کیا تک بنتا ہے نواز شریف صاحب لندن میں بانڈ سٹریٹ پہ روز روز سے اترتے ہیں اور سیدھا لوی بوٹون یہاں پہ بڑے مہنگے بیگ ملتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کرنے کے سیدھا تاخل ہوتے ہیں لوی بوٹون سٹور میں جہاں پہ پاکستان کی یہ صورتحالات اور دنیا جانتی ہے لیکن کوئی شرم حیاء ہے نہیں لیکن یہ ابھی عمران خان کی مارچ کی ریالی تو لکھ لے گی اور حیاء مارچ نہیں روکتے ہیں تو پاکستان کی جو صورتحالات ہیں وہ خود اس کے زیودار ہیں اور ان کو کوئی بھار سے کوئی دشمن نہیں چاہیے یہ اپنے آپ میں ہی سکشم ہے آدم دن بھر ہے اپنے آپ کو برباد کرنے میں اور یہ برباد کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے وہ پلان بھی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے اور یہی میں آپ کو پہلے بتایا شروعات میں یہ اتنا باتا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ایک ویب سری سے بہتر ہے کہ پاکستان کی خبر دیکھ لو کہ معلوم ایک مدون انجن میں ہو جائے گا اور معلوم پڑھ رہے گا وہاں پہ دراما کیا چل رہا ہے اور آپ کی نوری بڑھے گی تو یہ ایک طریقے سے ایک طریقے سے پلان بھی کیا ہے عمران خان کا بھئی ان کے پاس ہمیشہ جے میں پلان بھی رہتا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا جب انہوں نے پڑا ہم ریزائن نہیں کریں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انہیں کچھ گنڈی گھما کے اپنا وہ ریزائن نہیں کیا مرتے دم تک آخری دم تک آخری ساتھو تک انہیں ریزائن نہیں کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوا ہلی کافٹر پر اتر کر آئے ان کے گھر پر ایک تماشا مالا ایسا ان کے ایسا کہا بھی آتا ہے بہت سوئی کاریاں آئیں ان کے پیشے اب آپ پلان بھی کیا ہو سکتا ہے یہ ایسا انہوں نے جہاں پہ لو آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے یا پہ عمران خان کی میں بولوں گا پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ عمران خان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ عمران خان کی سوچ شروع ہوتی ہے اسی لئے اب تک اتنے لوگوں کو وہاں پہ بیفکوب بلا پائے ہیں اور جو لوگ وہاں پہ بیفکوب ہیں وہ سب اس کے سمجھ آئی کے سمجھ تک ہیں وہ سب کے سب ان کو اور راولال جی نے بھی کچھ صحیح پرمایا اب یہ گریفتار کرنے آئیں گے عرسٹ کرنے آئیں گے وہ چپے ٹھیں گے کہ ان کے سور تک نہیں وہ آگ لگا دیں میں تو میں بلکل تاجب نہیں ہوگا اب یہ گولیاں چلیں گی بم دھما کے ہوئیں گے آگ لگے گی وہاں پہ آسان نہیں ہوگا بلکل بھی اور دیکھیں پاکستان اور ایک آرسن ترموال توڑ پھوڑ کے اوڑ راستے پر آ جائے گا اور بیسی کال میڈا ان کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ ان کے چیف جسٹس عمر صاحب آ کے یہاں پہ ایسیو میٹنگ اٹینڈ کریں انہوں نے کہا ہم آن لائن اٹینڈ کریں گے آن لائن بھی نہیں کرا تو مطلب یارے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی بھی پیسے نہیں ہے کہ بھی آن لائن جوڑ پائیں تو اتنی خراب ایک آن نی جاکہ نائنٹین سفٹی میں انہوں نے آئی ایمیف جو ان کے تھا نائنٹین سفٹی ایٹ میں انہوں نے 25 ملین ڈالر کا لون مانگا تھا آئی ایمیف سے جو کہ ان کو ملا آئی ایمیف نے کئی بہن تھی مدد کری اب آپ دیکھیں آپ آئی ایمیف کیوں مدد نہیں کر رہی ان کی کئی کئی بجے ہیں اس کے پیچھے جو شرطے رکھی تھی آئی ایمیف نے وہ نہیں رکھی اوپر سے ان کی پیورٹی آپ دیکھ لیجئے آپ ان کی پیورٹی عمران خان کی پیچھے پڑ گیا ان کو مدد کرنے کے لیے بجائے کے اپنی اکانومی صدارے لیکن میجر صاحب عمران خان سے جڑا ہوا میرا سوال ہے عمران خان کو جب توشہ کھانا معاملی میں گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہوتا ہے اور جب وہ کوٹ پہنچتے ہیں ان کے حمایتیوں کے ذریعے کے اس طرح کا ایک پکچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر یہ بہت صاف میسیج دینے کی کوشش ہوئی تھی اور میڈیکل گراؤن پر ان کو راحت بھی ملی ان کی گرفتاری جو تھی وہ ٹل گئی ابھی دوسرے معاملے میں جو غیر مناسب تفسیران ہونے کیا تھا ایک پروگرام کے دوران ایک صبح کے دوران اس میں بھی انہیں دو ہفتے کے لیے ان کی جو غیر زمانتی وارنٹہ ورعت کر دیا گیا لیکن اس معاملے میں جو گراؤن نظر آ رہا ہے کوٹ نے کوئی بھی جو ارزین کے ذریعے لگائے گئی تھی اسے خارج کر دیا ہے کوٹ نے صاف کر دیا ہے کہ ہم فلحال رہت نہیں دیں گے انتیس مارچ تک آپ کو آنا ہی ہوگا اور پولیس بھی روانہ ہو گئی ہیلیکاپٹر سے آپ کو لگتا ہے کہ بار بار جو عمران خان ایک محل کریٹ کرنے کی کوشش کرے پلان بی ان کے پاس ہے پلان بی ان کے پاس ہے لیکن اس بار سارے جو ان کے ایک کہیں گے جو پلان بی کا ذکر کرتے ہیں وہ دھراشائی ہونے والے ہیں اس بار بلکل انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا یہ چٹھی ہے یہ چٹھی ضرور ہے اب یہ کو معلوم نہیں کہ وہ چٹھی کیا تھی تو وہ چالباز ہے وہ جہاں میں بلا جہاں پاکستانی کی چوچ ختم ہوتی ہے یہاں پر ان کی چوچ شروع ہوتی انہوں نے یہ چین سے سیکھا ہے میرے خیال سے پہ وہ لگ پارے زی جنگپنگ تھرڈ تم اپنا کر کے اور پہلے وہ جلوس جائیں گے عمران خان نے وہی چالبازی سیکھی ہے چین سے کیونکہ اتنے قریب آگئے تھے اب یہ پلان بھی ہو یا نہ ہو وہ کہیں گے ضرور سائٹلوجکل وافر کھیلنے کے لئے اب انہوں نے جب چٹھی دکھائی تھی تب ان کی جگہ سائی ہوئی تھی ان کو ستھے بڑی سپر پاور پتا ہے عمران خان کے پاس سپر پاور ہے وہ سپر پاور یہ ہے کوئی جاندو ٹونے کی نہیں ہے یہ ہے کہ وہ بالکل بے شرم ہے اور یہی بے شرم ہونا ان کی سپر پاور ہے کیونکہ ان کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا کچھ بھی کوئی کچھ بھی کون بے ہس لے جگہ ہو جائے وہ اپنا کریں گے جو ان کو کرنا ہے وہ اب پلان بھی یہی ہے کرکٹرن ہونے کے علاوہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا یہ بات وہ یہ کلکار بھی ان کو ہونے ہونے اپنے ہونے کلکاری بھی دکھائی ہے تو یہ بات ایسی ہے کہ ہندوستان کو مل گئے آسکر ہندوستان نے جھنڈگار بھی آسکر میں جا کے ہسٹری کریٹ کردی آپ یہ کلکاری آپ نے دکھائیں گے یہ اپنا سایٹھولیکٹی کھلیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوں فرانکلی سپیکنگ دو دن پہلے ابھی ہم لوگ بات کرے ہیں کہ یہ ان کی گریفتاری نون ملیبیل وارنٹ ہے اور یہ پککا ان کی گریفتاری پککا ہے میرے کو تاجوب بلکل نہیں ہوئے گا میرے کو تاجوب بلکل نہیں ہوئے گا اگر یہ بیٹھ سے کوئی باسی مار جائیں گے حالانکہ پولیس ہلیکوپٹر میں جا چکی ہے ان کی گریفتار کرنے کے لئے اور میں یہاں پہ سماپ کرتا ہوں کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے لئے سبکار کے لئے آگے کھائی پیچھے کوئا یعنی کہ اگر عمران خان کو گریفتار کرتے ہیں تو مصیبت اگر نہیں کرتے ہیں تو عمران خان ناک میں تیر پر ہوئیں گے ناک میں تیر پر ہوئیں گے وہ باری کہانی پاکستان کی آئی اگر یہ لے تو آگے کھائی پی نہیں دیتے تو پیچھے کوئا تو مرے گئے چلے بہت شکریہ آپ لوگوں کا سرچہ میں شامل ہونے کے لئے اپنا قیمت وقت دینے کے لئے